ذرا غور سے ابھی میری بات سنا پتہ نہیں راوالی میری کب آت سے ملاقات ہوگی اس کے پاک تو غور سے میری بات سنیں سب سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہاں خوشحالی نہیں آتی یہ ذہنوں میں ڈال لوں کہ انصاف کا مطلب کیا کہ سارے شہری قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں طاقتوار اور کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے اس کو انصاف کہتے ہیں پہلے سمجھیں انصاف کیا ہوتا ہے انصاف کا مطلب ہر شہری کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی اس ملک کی عدالتیں حفاظت کرتی ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب وہ ہجرت کر کے گئے مدینہ تو وہ مسلمان غریب تھے برے حالات تھے اس کو انیسے کھانا بھو انیسے کھانا برے حالات تھے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا خوشانی بات میں آئی پہلے انصاف آیا میرے سامنے سنگپور ہم جاتے تھے غریب علاقہ تھا کہاں پاکستان اور کہاں سنگپور ہم سب سے تیزی توقی کر رہے تھے پچاس سال پہلے پچ پنس ساکھ سال پہلے سنگپور ازاد ہوتا ہے ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے اور سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے سنگپور میں سب سے پہلے کمزور اور طاقتوار کے لیے ایک قانون بناتا ہے کرپشن ختم ہو جاتی ہے پاکستان آج ہماری عوصدان دنی تقریباً دوہزار ڈالر ہیں سنگپور اور ہماری عوصدان دنی پچ پنس سال پہلے ایک ہی جتری تھی کیونکہ سنگپور میں انصاف قائم کیا آج ہماری تقریباً دوہزار ڈالر ہیں سنگپور کی ساٹھ ہزار ڈالر ان عوصدان دنی ہیں آگے نکل گیا کیونکہ اس نے رحمت العالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اللہ کی نعمتیں برکتیں آئیں گی خوشحالی آئے گی وہ آگے نکل گیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ اپنے نوجوان کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے چھوٹا چھوٹ چھوٹی کر کے جیل میں اور بڑا ڈاکو بڑا ڈاکو جوتے پالش کرتے کرتے چیرین برا سبات پرائم منسٹر بن گیا ترہیے یہ ذرا سنیں اور کیونکہ میرے میرے عظیم لیڈر میرے اللہ کے پیغمبر انہوں نے میں چاہتا ہوں ساری قوم میں بلکہ انشاءاللہ جب ہمیں اللہ نے حکومت دی تو میں چاہوں گا کہ ان کی حدیث ہر سکول میں لگی ہو ہر یونیورسٹی میں لگی ہو ہر آفس میں لگی ہو اور وہ یہ کہ میرے نبی نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو جب چھوٹا چور کرتا تھا تو جیل میں چوری کرتا تھا وہ جیل میں اور بڑے ڈاکو کو جو قومیں نہیں سزا دے سکتی تھی وہ تباہ ہو جاتی تھی اب یہ شباہ شیف کا ذرا سنو اس کو سولہ ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں سزا ہونے والی تھی جب کہ اس کو بچایا گیا جادش کے تحت اس کو اوپر بٹھایا گیا اور جب یہ اوپر بٹھا سولہ ارب روپے کا ایف آئے کا کیس تھا جب سے یہ اوپر بٹھا یہ ذرا گوھر سے سنیں میں سنیں جا سنیں جا سب سے پہلے چار گواہ چار گواہ تھے جن کے نام پہ اس نے سولہ ارب روپے لیا تھا اس میں گلزار احمد مجھے پڑا سی تا رمضان شگر مل میں وہ مر گیا پتہ ہی چلا مرہ کیسے مزمل راجہ وہ کیش پوئی تھا رمضان شگر مل میں وہ ہارٹ ڈیک سے مر گیا یہ دو مینے میں آتے ساتھ ہی ان کے پہلے دو مینے میں وہ مرہ غلام سابر جو مزمل کا رشتدار تھا وہ ہارٹ ڈیک سے مر گیا بھائی تھا وہ ہارٹ ڈیک سے مر گیا مقصود چپڑا سی جس کے ایک آنٹ میں چار ایلو روپے آیا تھا چار سو کورڑ روپے آ وہ ہارٹ ڈیک سے مر گیا ڈاکٹر رزوان جو ایف و ای اے کا انویسٹیگی کر رہا تھا یہ کیس جباز شریف کا اور بیٹوں کا وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ ہارٹ ڈیک سے مر گیا اور ایک اور جو انویسٹیگیٹ کرنا تھا ندیم اختر اس کو بھی ہارٹ ڈیک ہوا لیکن وہ بچ گیا اب یہ سنیں کسی اور ملک میں کسی اور ملک میں یہ ہوتا ہے میں یورپ کی بات کر رہا ہوں میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو در انصاف ہے ابھی انویسٹیگیشن ہونی تھی اس جو پر انویسٹیگیشن ہونی تھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک ایسے سارا لوگ جو گوا تھے سب مر گئے تھے اور اس کے لابہ رانہ صلی اللہ رانہ صلی اللہ کا ایک آفیسر کرپشن نے انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کا نام تھا عمران رضا پتہ جلائے جی وہ خودکشی اس نے کر دیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوا میں یہ آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارا ملک تحقیمی کر سکتا جب تک یہ انصاف نہ ہو جب تک ڈاکتوان کو قانون کے نیچے نہ لے کیا میں نے ساوے تین سال جو میں اقتدار میں تھا پوری کوشش کی کہ بڑے بڑے اس ملک کے جو مجرم اور ڈاکو جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کو سزا ہو لیکن خفیہ ہاتھ تھے ان کو سزا نہیں ہوتی تھی کبھی جج پیچ ٹونڈ جاتا تھا کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی کسی کی کیس رمع چل رہا تھا ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیپ میرے ہاتھ میں نہیں تھی جو نیپ کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے ان چوروں کو پچھایا جو آج ہمارے اوپر مسئلت دیا ہوا ہے اور جب سے یہ آئے ہیں راہ والی ہے ذلو جب سے یہاں کسان ہے یہ جاول کا علاقہ ہے کسانوں کو آج پتا ہے کہ ہمارے وقت پر ڈیزل جو ڈیویل پر استعمال ہوتا ہے ٹریکٹر پر استعمال ہوتا ہے سوری میں غلط سے کہہ گیا فضل الرمان جو استعمال ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں دیو سو روپے لیٹر قیمتی فضل الرمان کی جب ہم تھے چھ مینے پہلے آج دو سو چھتیس دو سو چھتیس روپے پہ فضل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے پٹرول وہ بھی دیو سو روپے لیٹر تو یہ جو ساری مہنگائی ہوئی ہے یہ چپ سے چور اوپر مسلط کیے گئے پجلی پجلی کے پر جو لوگوں کے پاس آ رہے ہیں سب کو سب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کون سی قیامت آئی چھ مینے میں کہ ساری چیزیں مہنی ہو گئی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تو آگے جا کے میں نے یہ سوال کرنے کہ کون ہے اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا کہ ان چوروں کو اوپر پٹھا دیا اور ان کے سارے کیسیں ختم ہونے شروع ہو گئے این ار او ملنا شروع ہو گیا مریم بھی پری ہو گئی مریم کا پاپا تیاری کارے آنے کی شباہ شریف کے بھی کیس ختم ہو گئے حمزہ شریف کے کیس بھی ختم ہو گئے اور وہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری اس کے بھی کیس ختم ہو گئے آپ انہوں نے قانون ایسا بنا دی ہے راہ والی کے روجوانوں یہ سمجھ دو قانون اب یہ ہے کہ صرف چھوٹا چھوٹ پکڑا جائے گا آپ سے اگر میں بڑا ڈاکہ مارتا ہوں اور میں ملک سے پیسے باہر بجوا دیتا ہوں کوئی پاکستان کا قانون اب مجھے نہیں پکڑے گا انہوں نے آکر نیا قانون بنایا ہے انہوں نے قانون اب ایسے بنا دی ہے کہ صرف چھوٹے چھوٹ پکڑے جائے گے اس لیے انصاف کے لیے ہم سب آج اسلام آباد روانہ ہیں کیونکہ یہ قوم یہ قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے دنیا کے عظیم تنہیر لینر کی امت ہے ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم ہم گائے پہنسے نہیں ہیں کہ آپ لٹھی مار کے کبھی ادھر موڑتے ہیں کبھی ادھر موڑتے ہیں آج انہیں کہیں کل کہتے تھے چور ہیں آج کہتے ہیں کہ جی وہ اینارو دے دی اب ساتھ پاک ہو گئے مشرف نے ان کو چور کہا تھا ان کو پر کیسز کیے اس نے پھر اینارو دے دیا یہ قوم نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ اگر قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ان کو جانوروں کی طرح بکھا جاتا ہے جانوروں کی کوئی حقوق نہیں ہوتے جانوروں کے جنگل کے قانون میں انصاف نہیں ہوتا جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور ہم یہ انصاف جس سے ہم ازادی چاہتے ہیں اپنی حقیقی ازادی اس کے لیے نکلے ہیں آپ نے سب نے آپ نے سب نے میرے ساتھ دینا اور میں میں آپ سب کے ذاتے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں میری نظر میں اس سے بہتر ہے کہ انسان مر چاہے بدائے غلامی کسی کی کرے میں میند تاریک تمہارا بھی شکریہ دا کر رہا ہوں اور جمال ناصر آپ کا بھی جو آپ نے محنت کی اور میں آپ سب سے آخر میں حلف لوں گا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ نے میرے ساتھ حلف لے لے میں اسے پڑکا پہ ریپیٹ کرنا ہے ہاتھ اوپر پیچھے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حل پھٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے اور ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ آخر تک جد و جہد کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین چلیں گے